دوستو کیا آپ کے ٹھیک ٹاک ہیں میں عبدالمالک آوان سیالکوٹ سے کیسے ہیں آپ حریت ہے اسے ٹھیک ہے جی آئے دوسری ویڈیو ہے اس میں محک 92 جس کو بولتے ہیں شاید یہ 8 کے جی بھی تھا چھٹے سے دیا تھا اور 25 اکٹوبر 2020 کو جو ہے نا وہ سوئن کی تھی اور آج 17 اپریل ہے تو دن تو اس کو کافی ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے چونکہ ہم سیالکوٹ میں سیالکوٹ میں ویسے بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی گھندم لیڈ پکتی ہے کیونکہ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو یہ دیکھیں جی اس کی مجودہ سورتیال اب یہ بلکل جو ہے نا وہ پکنے کے قریب ہے دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں پہ آپ کو جو ہے نا وہ گرین نظر آ رہی ہوگی میرا صرف وہ کیونکہ کافی دوست اس کو کہہ رہے تھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اب جو ہے نا کرانٹ اس کی ویڈیو ذرا بنائیں اس لئے ایدروائز اس کی پیداوار پہ ہی بنانی تھی تو یہ ایڈوانس فارمنگ میں مذر صاحب نے بھی ریکویسٹ کی کہ ذرا اس کی لوگ پوچھ رہے ہیں اس کی اپ ڈیٹ دی جئے گا تو یہ دیکھیں جی بڑا پیارا اس کا ابھی تو اس کا بڑا پیارا کلر ہے بہت اچھا کلر ہے اور سب سے اس کی جو اچھی بات مجھے نظر آئی وہ یہ کہ اس کا قد تقریباً تین فیٹ ہے یعنی یہ گرنے سے تقریباً محفوظ ہے جب اس سے پہلے کافی وہ بارش آئی تھی جس سے فصلیں گر گئی تھی اس دن بھی تین چار دن پہلے اس کو پانی لگایا ہوا تھا لیکن اس کو کوئی فرق نہیں تھا پڑا تو باقی اس کی جو آگے سٹے میں گھنڈیوں کی تعداد وہ تقریباً کوئی 30 اور میں نے اس کے ایک کے دانے گنے تو وہ دانے بھی تقریباً کوئی 87 ہوئے تھے اور دانے بھی موٹے گول تھے تو لٹسی لیکن ابھی اس کی پیداوار کا میں بار بار آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا میں اس کی پیداوار میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ کافی لوگ نہ اس سے پہلے ان کی پیداوار اتنی نہیں آئی تو دیفنیٹ ان کی پیداوار نہیں آئی تو اپنا میں کس طرح کہہ سکتا ہوں لیکن ایک بات ہے کچھ چار پانچ ایسے دوست بھی ہیں جن سے میرا رابطہ اور جن کی اچھی پیداوار آئی ہے تو ان کی وہ صلاح مشورے سے پھر وہ ساری چیزیں دیکھتے کہ انہوں نے کیا کیا جنہوں نے اچھی پیداوار لئی اور جن کی اچھی پیداوار نہیں آئی ان سے بھی میں نے رابطہ کیا کہ انہوں نے کیا کیا تو ان ساری چیزوں کو مند نظر رکھتے ہوئے اس کی جو ہے نا وہ کیا ٹیک کی تو اب let's see اس کو دیکھتے ہیں تو میری آپ سے ایک خاص گزارش ہے کہ ابھی جو ہے نا کافی لوگ اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ لوگ بیج بیج رہے ہیں کافی مہنگا بیجتے ہیں اب بھی بیج رہے ہیں کافی یہ جو پوسٹیں ہیں ان کے نیچے بھی اپنے وہ دیں گے لیٹیل دیں گے اور اس کے بعد اس کو شر کریں گے اس نام سے چونکہ already advertised ہے نا تو لوگ بیجیں گے تو میری آپ سب بھی صحیح یہ request ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ بیج اس کا نہ ہری دئیے گا کیونکہ جب تک اس کی پیداوار آتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پیداوار کتنی ہے کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ اپنے تہی اپنی best effort کی ہے اپنے تہی جو انسان کر سکتا ہے وہ ہی best effort کی ہے باقی تو جو ہے نا پیداوار تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی لیکن کوشش کی ہے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو پیداوار بتاؤں گا اور دوسری بات ہے کہ اگر پیداوار آتی ہے تو پھر ہم نے بیج لینا ہے نا کیونکہ وہ فائدہ نہیں ہے اگر پیداوار نہیں آتی کیونکہ لمبی فصل ہے تو اتنی دیر جو ہے نا وہ خید کو انگیج کرنے میں فائدہ نہیں ہے تو پھر جب اس کی پیداوار آ جاتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیج جب آپ نے کسی سے لینا ہے تو پھر ان کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ میرے مطابق تقریباً 50 to 60% پیداوار میں بیج کا عمل دہال ہوتا ہے تو اگر آپ نے بیج اچھا نہ لیا کسی اچھے بندے سے بیج نہ لیا وہ چیزیں مد نظر اس نے نہ رکھی ہوئی جس نے بیج کیونکہ جب بیج اس سے پہلے بیج کی تیاری تو اس سے پہلے ہوتی ہے جب بیج بن جاتا ہے اس کے بعد اس نے کیا کرنا تو اس چیزیں اس بندے نے درمیان فصل کے دوران بیج بنانے کے دوران وہ چیزوں کو اگر مد نظر رکھا ہوا گا تو پھر اس سے بیج وہ لے لیجئے گا بیج تو ظاہر ہے وہ ایک ہیا وہ کہیں سے بھی آپ لے لیں لیکن وہ چیز ذرا یہ چیز دیکھیں کہ بیج وہ کوالٹی کا اور جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں ان کو آپ مد نظر رکھیں تو یہ چیزیں دیکھیں جی آپ کو تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں بھی ذرا میں دے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ تقریبا کوئی تین فٹ کے قریب جو ہے میں تھوڑا سا سائیڈ پر بھی کراتا ہوں دیکھیں یہ تین فٹ تک جو ہے اس کا پودہ ہے یعنی یہ گردنے سے تقریبا محفوظ ہے اور میں نے یہ گنئے کہ تقریبا اس میں جو نالیاں تھی نالیاں تو تقریبا سو کے قریب بھی تھی لیکن اس میں جو سٹے والی نالیاں وہ بھی تقریبا کوئی پینٹالیس سے پچاس تھی لیکن پھر بھی میں بار بار آپ کو بتاؤں کیونکہ ابھی پہلی دفعہ بھی بھویا ہے تو ابھی اس کی پیداوار کے بارے میں کوئی کلیم نہیں گیا جا سکتا تو ابھی آپ کوئی بھی بیج اس کا کہیں سے بھی مت لیجئے گا کیونکہ اگر اس کی پیداوار آتی ہے تو پھر ہم سب بھی اس کو جو ہے نہ مزید بڑھا لیں گے لیکن اگر اس کی پیداوار نہیں آتی تو پھر فائدہ نہیں ہے نقصان کا کام ہے تو پھر کسی کا نقصان نہیں کروانا تو لیں جی اپنا باقی جو میرا نمبر 03006137976 ایڈووکیٹ عبدال مالد عوان سیال گھوڑ سے کسی نے اگر چکر لگانا بھی ٹائم ہے تو وہ میرے پاس فون کر کے چکر بھی لگا سکتا ہے فاصل دیکھ سکتا ہے یہ نمبر میرا سکرین پہ ہے اس پہ کوشش کریں مجھے ورس اپ کر لیں کیونکہ وہ ادھر کمنٹس جو ہے نہ اس پہ یوٹیوب پہ کمنٹس ہر کمنٹس کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے تو آپ مجھے ورس اپ کر دیں میسج کر لیں کال کر لیں ادھر میں آپ کو آسان رہتا ہے مجھے جو آپ کینا تو باقی یہ اس کی دوسری جو ساری پوسٹیں ہیں یہ فیس بک پیج ہے گارڈن بیوٹی یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ جاتا ہے گارڈن بیوٹی گارڈن بیوٹی اگر آپ وہاں پہ سرچ کریں گے تو آپ کو ایک سٹرابری کا اور ایک سنگترے کا جو ہے نہ وہ تصویر نظر آئے گی تو اس پیج پہ ساری اس کی تمام جو ہے نہ وہ پیچھے والی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں اور آئندہ بھی جو پوسٹ ہے اس کی پیداوار کی وہ بھی ادھر پوسٹ ہو جائے گی تو آپ اس کو عارضی طور پر ضرور لائک کر لیں شیئر کر لیں تاکہ جو ہے نہ اس کی پیداوار آپ تک جو ہے نہ وہ ضرور پہنچ جائے پھر اس کے بعد آپ بے شکر لائک کر لیں تو مجھے اجازت دیجئے